اسلام علیکم جی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے زہیر منیر بنا مراہست پاکستان کیس میں جو بین الاقوام میں اصحافت انوال ہوئی ہے کچھ یوٹیوبرز اور جنرلسٹ انوال ہو گئے ہیں اور انہوں نے اصل اس معاملے کے دم کے اوپر پاؤں رکھا ہے عائشہ خان کے انکشاف کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ میز زنیرہ کے لائیو ٹرانسمیشنز میں علی جعفی صاحب جو دو سے دھائی گھنٹے بیٹھتے ہیں بریندی طور پر وہ مرگی ہیں جو سونے کے انڈے دیتی ہیں اور اس کے بعد سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ بلو بلو اور میاں عاصف صاحب بھی وہاں پر بیٹھ کر کون سے انڈے کون سے رنگ کے اور کون سے انڈے وہ دیتے رہے ہیں اور انہیں کس طرح سے کیش کیا جاتا رہا ہے ابھی تک اس سارے معاملے پر تقدید نہیں ہے میز زنارہ کے جانب سے یا پھر علی جعفی صاحب کی جانب سے اور نہ ہی کوئی ریاکشن سامنے آیا ہے میں ذاتی طور پر بطور یوٹیوبر بطور جنرلسٹ اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں علی جعفی صاحب ایک سنسیبل انسان ہے اور جس طرح سے انہیں مرگی اور سونے کے انڈو کی مثال کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے شاید اس میں ریالیٹی نہ ہو لیکن اس کی تردید زنارہ ماہم کو بھی کرنی چاہیے اس کی تردید علی جعفی صاحب کو بھی کرنی چاہیے اور اگر تردید نہیں کرتے اس کے اندر ریالیٹی ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ بلو بلو کتنے عرصے سے انڈے دیتا رہا ہے اور کون سے انڈے دیتا رہا ہے اور میاں عاصف صاحب کے انڈو کے حوالے سے بھی اترزکرہ ہونا چاہیے ایک اور انٹرنیشنل صافی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ان کا تعلق ہے اسلام آباد میں یہ واشنگٹن ڈی سی پرس کلپ کے ممبر ہیں اور وکار بگا ان کا نام ہے انہوں نے بنیادی طور پر جو اس معاملے کی بیک ہے اس معاملے کی جو دم ہے اس دم کو جا کر پکڑا ہے اور انہوں نے یہ تہائیہ کیا ہے میرے ان سے بات چیتوی ہوئی ہے انہوں نے ایک میل کی ہے اوفیشلی پنجاب یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی کی جو ہائر ایتھارٹیز تھیں انہیں ایڈرس کیا ہے اور انہیں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں قانونی آپ کے خلاف چارجوئی کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ مجھے انفارمیشن نہیں دیتے اب یہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ ایمیل میرے پاس موجود ہے پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں آپ کہیں گے تو میں کمیونیٹی پر بھی ڈال دوں گا انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ایتھارٹیز کو وائس چانسلورٹ کا ایڈرس کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے اور اس کے ساتھ اپنا کارڈ اپنے ادارے کے جو ایتھارٹی ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے لگا کر انہیں میسیج کیا ہے اے ہیئر بھائی ریکوسٹ انڈر دا رائیٹ تو انفارمیشن یعنی رائٹ تو انفارمیشن جو پاکستان کا ہوتا ہے اس کے تحت یہ انہیں ای میل کر رہے ہیں that your employee miss نور مونیر یعنی نور بی بی جس کے بارے میں بات چیت ہی تو رہی ہے جو ماریا ماریا ناس جاندیا نے ان کا ذکر ہو رہا ہے بریکٹ میں انہیں ماریا ماریا ناس جاندیا نے لکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں لکھا یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک کم عمر لڑکی کو اہوا کرنے میں بھگانے میں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں رائٹو انفرمیشن کہتا ہے یونیورسٹی بتائی کہ ان کی امپلائیمنٹ کا ان کی جاب کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت کیونکہ اس وقت وہ ریاست کو وانٹیڈ ہیں ریاست انہیں بلا رہی ہے طلب کر رہی ہے اور نور بی بی پیش نہیں ہو رہی ہے اور ہری بطی دکھا رہی ہیں اور پیاز جو پولیس ہے سندھ کی ان کا نام ہے ریند صاحب کو بلکہ بقاہ جیسے انہوں نے کوئی منتر روں کے اوپر پڑھ رکھا ہے انہیں کل رکھا ہے تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کو اڈریس کیا ہے اور درٹ لکھا ہے تو ہمیں ان کے سٹیٹس کے حوالے سے بتائیں ہمیں ان کے ویر ایباؤٹس کے حوالے سے بتائیں اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی آپسی ریکوست کرتے ہیں جو کہ ریاست ہمیں حق دیتی ہے رائٹو انفرمیشن کا کہ ہمیں ان کے جاب سٹیٹس کے حوالے سے دیٹیلز میں بتائیں اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہی میل ہے اور اس کے بعد جب میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ پلان کر رکھا ہے کہ آنے والے دو دنوں میں اگر پنجاب یونیورسٹیز کے اوپر ریپلائیں نہیں کرتی تو یہ باقاعدہ سے کورٹ آرڈرز کے تحت پنجاب یونیورسٹی جائیں گے وہاں پر جا کر ویسی صاحب اور جو کنسرن ایتھورٹیز ہیں ان کے سامنے پیش ہوں گے سارا مقدمہ تمام تر ڈیٹیلز ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے ان کی طرف سے جو انتظار ہے وہ صرف فرد جرم کا ہے جب فرد جرم آئد ہو جائے گی جو جرم ان کے اوپر آئد کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ان کا یہ پلان ہے کہ وہ باقاعدہ پنجاب یونیورسٹیز جائیں گے ان سے جوب سٹیٹس ویئر ایباؤٹس اور تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور انتظار کریں گے آئیشہ خان کی انتالیس منٹ کے لائیو ٹرانسمیشنز جہاں پر انڈو کا سونے کی انڈو کا پیسوں کا مال کا روکڑے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تردید آتی ہے یا نہیں آتی خیار رکھیں گے آپنا اللہ حافظ